آدھا آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ سب سے پہلے اہم سرقیوں سرقیوں کو پیش کر رہے ہیں دار السلام کوپریٹیو اربن بینک لیمیٹڈ یو پی میں مجلس کا نیا اتحاد بیرسٹر ویسی کا اعلان بھاگیداری پریورتن مورچہ تمام چار سو تین نشستوں سے کرے گا مقابلہ اقتدار میں آنے پر دلیت اور او بی سی چیف منسٹرز اور تین ڈیپٹی چیف منسٹرز ہوں گے ڈگ ویجے سنگھ نے کہا ملک میں نفرت اور تشدد کا ماحول ایک طبقے کو قوم دشمن قرار دیا جا رہا ہے کلب ہاؤز چیکٹ معاملے میں اٹھارہ سالہ نوجوان گرفتار تیلنگانہ میں فیور سروے کے پہلے دن پائنٹالیس ہزار افراد میں کوویٹ کی علامتیں وزیر سید حدیش راو نے کہا ٹی کا اندازی کے ذریعے ہی وبا پر قابو پانا ممکن اور تیلنگانہ میں کئی آئیس عہدداروں کو ترقی ہیں اب خبریں تفصیلز خبروں کے پیش کرتا ہے اویسی گروپ آف ہاؤسپٹلز بیریسٹر ایساد الدین ویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلمنٹ حیدرباد نے اتر پردیش کے مجوویزہ اسمبلی انتقابات میں بابو سنگ کشوہا اور ومن مشرا کی بھارت مکتی موچا کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا ہے بیریسٹر نے کہا کہ اگر اتحاد برصر اقتدار آتا ہے تو باری باری سے دو چیف منسٹر ہوں گے جن میں سے ایک کا تعلق او بی سی اور دوسرے کا دلت طبقے سے ہوگا اور تین ڈیپیٹی چیف منسٹر ہوں گے جن میں ایک مسلمان بھی ہوگا بیریسٹر ایساد الدین ویسی نے قبل ازی اوم پرکاش راج بھر کی سوہیل دیو بھارتیاج سماج پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا تھا تاہم راج بھر نے اس اتحاد کو توڑ دیا اور سماجواتی پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا اس اتحاد میں مجلس اتحاد المسلمین کے علاوہ جن ادھکاری پارٹی اور بھارتی بہو جن مکتی موچا شامل ہوں گے اس تیسرے مہاس کو بھاگیداری پریورتن موچا کا نام دیا گیا ہے بیریسٹر اویسی نے کہا کہ موچا ریاست کی تمام چار سو تین نشستوں سے اپنے امیدوار ٹھہر آئے گا پچھینوے فیصد نشستوں پر حلیفوں نے اتفاق کر لیا ہے مزید پانچ فیصد نشستوں پر دو دن میں فیصلہ کیا جائے گا بیریسٹر ایساد الدین ویسی نے کہا کہ یہ کمزوروں کا اتحاد ہے جو پوری قوت سے الیکشن لڑے گا اور الیکشن کمیشن نے فیزیکل ریالیاں اور روڈ شوز پر پابندی میں 31 جنوری تک اضافہ کر دیا ہے لیکن سیاسی جماعتوں اور انتقابی امیدواروں کو پہلے مرحلے کے لیے عام جلسوں کی 28 جنوری اور دوسرے مرحلے کے لیے یکم فروری سے اجازت دی ہے کمیشن نے گھرگر مہیم کے لیے افراد کی حد میں بھی اضافہ کیا ہے اب پانچ کے بجائے دس افراد کو گھرگر مہیم چلانے کی اجازت رہے گی تاہم سیکیورٹی املہ ان دس افراد میں شامل نہیں ہوگا 28 جنوری سے امیدوار اور جماعتیں پہلے مرحلے کے لیے کھلے مقامات پر زیادہ سے زیادہ پانچ سو افراد کے ساتھ جلسے منعقد کر سکتے ہیں کانگریس کے سینئے لیڈر ڈگ ویجے سنگھ نے کہا کہ ملک میں سماج کے ایک طبقے کو نشانہ بنانے کے لیے نفرت اور تشدد کا ماحول پیدا کیا گیا ہے رکنے راجے سبا رکنے پارلیمنٹ نے سنٹرل انڈیا پریس کلپ کے ذریعے تمام منعقدہ ایک پروگرام صحافت اور سلکتہ مسئلہ پر مذاکرے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدانوں میں رواداری ہونی چاہیے اور انہیں جمہوریت میں موٹی چمڑی کا ہونا چاہیے کیونکہ اس سے نئی اوچائیوں پر پہنچنے میں مدد ملتی ہے دیکھو جیسی نے کہا کہ ایک طبقے کو قوم دشمن قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے قلاف لڑائی کو قوم پرستی کی علامت بتایا جا رہا ہے لیکن یہ جمہوریت نہیں ہے بلکہ ڈکٹیٹرشپ اور فیشزم ہے نلی پولیس نے ہفتے کو کہا کہ کلب ہاؤس ایپ پر فہش چیٹنگ کے سلسلے میں 18 سالہ ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے اس چیٹ پر مسلم قواتین کے تعلق سے فہش کلامی کی گئی تھی اس شخص کی شناک راہل کپور کی حیثیت سے کی گئی ہے جس نے اس ایپلیکیشن میں بسم اللہ کے نام سے ایک یوزر آئی ڈی بنایا تھا مستی مومے کے کاردی علاقے میں ایک رہائش امارت کی انیسویں منزل پر بھیانک آگ لگ گئی جس سے کم از کم چھے افراد ہلاک اور تیس دیگر زخمی ہو گئے حضر داروں نے بتایا کہ آگ صبح تقریباً سات بجے بھاٹیا ہسپٹل کے روبر واقعے جی پلس ٹوئنٹی امارت سچنام ہائٹس میں لگی اس وقت بیشتر مکین سو رہے تھے تلنگانہ کے وزیر سہت وہ فینانس حریش راو نے کہا ہے کہ ریاست بھر میں جمعہ سے شروع ہوئے گھرگر فیور سروے کے دوران پینتالیس ہزار سے زائد افراد میں کوویٹ کی علامات پائی گئیں ان تمام میں محکم سہت کی جانب سے میڈیکل کٹس تقسیم کرتے ہوئے انہیں گھر پر ہی الگ تھلگ رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے وزیر سہت نے ہفتے کو سدھی پیٹ میں گھرگر فیور سروے میں حصہ لیا بات ازا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر سہت حریش راو نے کہا کہ ریاست میں کوویٹ کے ساتھ اومیکرون بھی تیزی سے پھیل رہا ہے اور زیادہ تر افراد میں کوویٹ کی معمولی علامات پائی جا رہی ہیں تاہم اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہئے حریش راو نے امید ظاہر کی کہ اومیکرون کے ساتھ کوویٹ بھی بہت جلد قتم ہو جائے گا کیونکہ ریاست تیلنگانہ بھر میں بڑے پیمانے پر ٹی کا اندازی کا پروگرام جاری ہے حریش راو نے کہا کہ آئندہ پانچ تا آٹھ دن تک گھر گھر بخار سروے جاری رہے گا اور ریاست کے ہر شخص کا احاطہ کیا جائے گا راو نے کہا کہ کوویٹ کی وبا کو ویکسینیشن کے ذریعے پہلنے سے روکا جا سکتا ہے حکومت تیلنگانہ نے ہفتے کو کئی آئی ایس عہدداروں کو ترقیہ دینے کے احکام جاری کی ہیں چیف سگرٹری سمشکمان کی جانب سے جاری کردہ سرکاری احکام میں بتایا گیا کہ انیس سو ستینوں کے آئی ایس بیچ سے تعلق رکھنے والے عہددار احمد ندیم سگرٹری محکمیں اقلیتی بہیبوت کو ترقیہ دیتے ہوئے انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا گیا ہے تاہم اس عہدے کو پرنسپال سگرٹری محکمیں اقلیتی بہیبوت کی حیثیت سے تبدیل کیا گیا ہے حیدرباد اور اس کے مضافاتی علاقوں میں درج حرارت میں کمی درج کی جاری ہے ہفتے کو سیری لنگم پلی میں اقل ترین درج حرارت 12.4 ڈگری سلسیس درج کیا گیا قدشتہ چند دن کے دوران رات کے درج حرارت میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے اور حیدرباد میں ہفتے کو صبح کے وقت کم سے کم درج حرارت ایک اندازے کے مطابق 15.8 ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا ملکمیں مصومیات کی پیش قیاسی کے مطابق ملک کے جنوبی حصوں سے شمال مشرقی مانسون نے دزبرداری اختیار کر لی ہے تاہم اتوار اور پیر کو بھی شہر حرارت کے کئی علاقوں میں اقل ترین درج حرارت میں کمی کمی کی پیش قیاسی کی گئی ہے شہر حرارت کی کئی علاقوں میں رات کا حرارت 11 ڈگری سلسیس تا 15 ڈگری درج کیا جا رہا ہے اور اس میں 10 ڈگری سلسیس کی کمی کی توقع کی جاری ہے ملکمیں مصومیات نے حرارت کے لیے پانچ دن کے لیے زرد انتباہ بھی جاری کیا ہے ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے یقین دہانی کرائی کہ اومیکرون کے پھیلنے سے کوئیڈ کیسوں میں کچھ حد تک اضافے کے تناظر میں وبا کا موصر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے حکومت پوری طرح تیار ہے عوام کو بلا ضرورت قوفزہ ہونی کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بھیر بھار والے علاقوں میں گھومنے پھیننے سے بچا جائے اور ہر ایک بہر صورت ماسک پہننا ہوگا ہفتے کو نظام آباد میں زلہ پریشت چیئرمن ویٹرل راو رکنے اسمبلی اربن گنیش گپتہ زلہ کلیکٹر نارائن ریڈی کے ہمراہ ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے اہدداروں کے اجلاس میں شرکت کی اور آخر میں اہم سرخیوں پر دوبارہ ایک نظر یو پی میں مجلس کا نیا اتحاد بیریسٹر او بی سی کا اعلان بھاگیا داری پریورتن موچہ تمام چار سو تین نشستوں سے کرے گا مقابلہ اقتدار میں آنے پر دلیت اور او بی سی چیف منسٹرز اور تین ڈیپیٹی چیف منسٹرز ہوں گے ڈگ ویجے سنگھ نے کہا ملک میں نفرت اور تشدد کا ماحول ایک طبقے کو قوم دشمن قرار دیا جا رہا ہے کلب ہاؤز چیکٹ معاملے میں اٹھارہ سالہ ایک نوجوان گرفتار تیلنگانہ میں فیور سروے کے پہلے دن پائیتالیس ہزار افراد میں کوویٹ کی علامتیں وزیر سید حریش راو نے کہا ٹی کا اندازی کے ذریعے ہی وبا پر قابو پانا ممکن اور تیلنگانہ میں کئی آئیس عہدداروں کو ترقیان یہ تھی اعتماد کی قبریں مزید قبروں کے لئے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے ملک و دنیا بھر کی تازہ قبروں کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں